اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا چینل کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک جو کہ کیمیکل انجینئرز اور ڈی اے کیمیکل کے سٹوڈنٹس کے لیے تیار کیا گیا ہے اس چینل میں کیمیکل انجینئرنگ کے مختلف سبجیکٹس جس میں انڈسٹریل کیمیکل پروسس انڈسٹریل سٹائکومیٹری کیمیکل انجینئرنگ اورگینک کیمیسٹری میتھیمیٹکس انجینئرنگ انفارمیٹک ٹاپکس کے علاوہ انڈسٹریل انٹرویوز کے لیے شارٹ کوسچن آنسر کے لیکچرز بھی شامل ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈی اے فسٹیئر کی میتھیمیٹکس ایکسرسائز 1.1 ہے کوسچن نمبر 1 کا پارٹ 5 ہے اور دیئے گئے سوال کی ہم نے فیکٹرائزیشن کرنی ہے اور فیکٹرائزیشن ہم اس ایکویشن کی کر سکتے ہیں جو سٹینڈرڈ فارم میں موجود ہو اور سٹینڈرڈ فارم کی ایکویشن کیسی ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ میں نے لکھ دی سٹینڈرڈ فارم کے مطابق اے ایکس سکیئر پلس بی ایکس پلس کونسٹنٹ اس ایکوال ٹو زیرو ہونا چاہیے اور یہاں پہ جو سائن ہے یہ چینج بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اے اور بی یعنی ان ویریابلز کے کوئیفیشنٹس ہیں وہ ون ٹو تھری یا اے بی سی میں سے کوئی بھی الفیبیٹ ہو سکتا ہے اور بہرحال جو بھی ہو یہاں پہ ہم نے ہر حالت میں اپنے سوال کو سٹینڈرڈ فارم میں لے کے آنا ہے تو اگر ہم اپنی سٹینڈرڈ فارم کو دیکھیں اور سوال کو دیکھیں تو ان میں کوئی میچنگ نہیں ہے سب سے پہلے پھر ہم ان کو سمپلیفائی کریں گے اور سمپلیفیکیشن کے بعد ہم جو ہے اس کی جو فیکٹرائزیشن ہے اس کا پروسس سٹارٹ کریں گے لیفٹ سائیڈ پھر ہم دیکھ رہے ہیں دونوں رکوم بٹے کی صورت میں موجود ہوں اور جب بھی بٹا موجود ہو دو ان فنکشنز کی صورت میں تو ہم ہمیشہ ایل سیم لیتے ہیں اور ایل سیم کے علاوہ ان کا کوئی سلوشن نہیں ہے تو ہم نے ان کا ایل سیم لیا اور جو بٹے میں ہیں ایکس نیگٹیو ون اور ایکس پلس ٹو یہ دونوں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں دونوں کے دونوں ایل سیم بن جائیں گے اور پھر ہم ان کی ٹریٹمنٹ کریں گے کیسے کریں گے وہاں پہ جو فور کے نیچے ایکس نیگٹیو ون ہے اس کو اٹھا کے اس پورے ایل سیم پہ ڈیوائیڈ کریں گے ایکس من فی ون اور ایکس من فی ون آپ اس میں کینسل ہو جائیں گے ہمارے پاس بچے گا ایکس پلس ٹو اور جو بھی ڈویجن کے بعد ریزلٹ آتا ہے اس کو ہم اوپر والے سے جا کے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس طرح فور ایکس پلس ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا اور اس کے بعد جو سیکنڈ فنکشن ہے وہاں بھی ہم نے یہی کرنا ہے وہاں پہ ہم ایکس پلس ٹو کو اٹھائیں گے اور اس پورے ایل سیم کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیں گے افکورس ایکس نیگٹیو ون بچے گا اور ایکس نیگٹیو ون کو ہم فائیف کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے اور اس ملٹیپلیکیشن کے بعد ہم نے اب اس اپر پورشن کو ایکسپینڈ بھی کرنا ہے جو فور ہے وہ بھی اندر ملٹیپلائی ہوگا جو فائیف ہے وہ بھی اندر ملٹیپلائی ہوگا 5 کے ساتھ جو نیگٹیو ہے یہ بھی اندر جا کے اپنا جو اس کا سائن ہے اس کو ایفیکٹ کرے گی اور اس کے بعد ہم مزید اس کو سمپلیفائی کریں گے اب ہم نے ان کو جو اپر پورشن ہے ان کو اپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے اور ملٹیپلیکیشن کے بعد ہمارے پاس اس طرح کا ریزلٹ آئے گا اور اس ریزلٹ کو پھر مزید ہم نے سمپلیفائی کرنا ہے اگر دو چیزیں اپس میں میچ ہو رہی ہیں تو ہم ان کو اپس میں ٹریٹ کریں گے تو یہاں پہ ہمیں جو سنگل ویریبل ہیں یہ بھی دو مل رہے ہیں جو کونسٹنٹ ہیں یہ بھی دو مل رہے ہیں 4x نیگٹیو 5x جو سنگل ویریبلز والے ہیں ان کو اپس میں ٹریٹ کریں گے تو افکورس نیگٹیو x آئے گا کیونکہ 4 میں سے نیگٹیو 5 جو ہے وہ منفی ہوگا اور اس کے بعد جو کونسٹنٹ ہیں ان دونوں کے ساتھ جو سائن ہے وہ پوزیٹیو ہے دونوں مل کے 13 بنائیں گے اور اسی طرح جو بٹے میں چیز تھی جو ہم نے ال سیم لیا تھا ان دونوں کو بھی آپس میں ملٹیپلائی کر دینا ہے کیونکہ ہم نے مزید سمپلیفیکشن کرنی ہے اور جو بٹے میں ملٹیپلیکشن ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایک ایک سوکیر مل رہا ہے اس کے علاوہ دو سنگل ویریبل مل رہے ہیں ان دونوں کا آپس میں ٹریٹ کریں گے تو ایک ایکس ہمیں ملے گا اور اسی طرح نیگٹیو 2 ملے گا اور اب ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم اس کو کراس ملٹیپلیکشن کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں بھی بٹے میں رکوم موجود ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ بھی بٹے میں موجود ہیں تو ان کی کراس ملٹیپلیکشن ہوگی تو ان کے جو بٹے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ہم نے سمپلیفیکشن کی طرف جانا ہے سٹینڈڈ فارم کی طرف جانا ہے سٹینڈڈ فارم میں آپ کو پتا ہے کوئی بٹا بغیرہ نہیں ہے تو بٹے ختم کرنے کے لیے ہم کراس ملٹیپلیکشن کر رہے ہیں ایکس ادھر چلا جائے گا اور یہ اس کے پہلا جو پورشن ہے اس کا جو بٹا ہے یہ 3 کے سامنے شفٹ ہو جائے گا ان کی آپس میں ملٹیپلیکشن ہوگی ملٹیپلیکشن کے بعد ہم نے رائٹ سائیڈ کو بھی شفٹنگ کرنی ہے اور جب اس کی شفٹنگ ہوگی تو ان کے سائن چینج ہو جائیں گے جب سائن چینج ہوں گے تو پھر ہم نے اس کے بعد ہمارے پاس جو بھی ایکوئیشن حاصل ہوگی ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی چیز ڈبل موجود ہے تو ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے یہاں پہ ایکس سوکیئر جو ہیں وہ بھی ڈبل ہیں ہمارے پاس یہ مل کے نیگٹیف فور ایکس سوکیئر ہو جائیں گے جو سنگل ویریبل ہیں یہ بھی دو ہیں یہ 13 میں سے 3 چلا جائے گا تو 10 رہ جائے گا اس کے علاوہ ہمارا جو کونسٹینٹ ہے وہ ایک ہی ہے اور یہ ایزٹیز آ جائے گا اور اس طرح ہم رائٹ سائیڈ پہ ہم نے زیرو حاصل کر لی اور یہ ہمارا جو سٹینڈرڈ فارم ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ سٹینڈرڈ فارم حاصل کر لی اور ایک اور بات کا آپ نے یہاں پہ خیال رکھنا ہے کہ جو ایکس سوکیئر کے ساتھ کو ایفیشنٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی نیگٹیف نہیں ہونا چاہیے تو اس نیگٹیف کو ختم کرنے کے لیے ہم ہمیشہ نیگٹیف کو کومن لے لیتے ہیں تاکہ اس کا جو نیگٹیف وہ ختم ہو سکے اور جو باقی ہیں ان کے ساتھ جو بھی سائن آئے اس کا پرابلم نہیں ہے تو ہم جو ہے نیگٹیف ٹو پہ اگر سب کو ڈیوائیڈ کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ جو ایکس سوکیئر ہے اس کا جو کوئفیشنٹ ہے وہ سمپلیفائی بھی ہو جائے گا اور اس کا نیگٹیف بھی ختم ہو جائے گا تو مین جو ہے وہ ہم نے نیگٹیف ختم کرنا ہے اور افکورس یہاں پہ اگر ٹو کو بھی کومن لیا جائے تو ہم مزید اس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے مزید اس کو سمپلیفائی کیا اور ہمارے پاس آگئی جو ایکویشن ہے ٹو ایکس سوکیئر نیگٹیف فائیو ایکس نیگٹیف تھری اب ہم نے اس کی فیکٹرائزیشن کرنی ہے فیکٹرائزیشن کے لیے ہمارے پاس ایک پروسیجر موجود ہے ہم اس کو فالو کریں گے اس میں ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں فسٹ کوفیشنٹ اور لاسٹ کانسٹنٹ کی یہاں پہ فسٹ کوفیشنٹ ہے ٹو لاسٹ کانسٹنٹ ہے نیگٹیف تھری آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی ڈیجٹ کو اٹھائیں تو اس کے ساتھ اگر نیگٹیف ہو تو اس کو بھی اٹھائیں گے تو یہ ہمیں نیگٹیف سکس دے گا اس کے بعد ہم نے جو اس کے سنگل ویریبل ہوتا ہے اس کا کوفیشنٹ بھی اٹھانا ہوتا ہے یہ نیگٹیف 5 ہے تو ہم نے نیگٹیف 5 بھی اٹھا لیا اس کے بعد ہم نے پیئرز بنانے ہوتے ہیں پیئرز جو ملٹیپلیکیشن کا ریزالٹ ہے اس کو دیکھ کے بناتے ہیں ایسے بناتے ہیں تاکہ ان دونوں پیئرز کو اگر ہم ملٹیپلائے کریں تو ہمارے پاس یہی ملٹیپلیکیشن کا ریزالٹ آنا چاہیے اور اگر ہم ان دونوں کو ایڈ کریں تو ہمارے پاس جو درمیان میں سنگل ویریبل ہوتا ہے اس کا کوئفیشنٹ آنا چاہیے تو یہ دونوں ہمارے پاس آ چکے ہیں ان پیرز کو ہم نے شفٹ کرنا ہے جو سنگل ہمارا ویریبل تھا وہاں پہ اور ان کی سیٹنگ اس طرح کرنی ہے تاکہ اگر ہم کومن لیں تو ہمارے پاس ریزلٹس دونوں میں سیم آنا چاہیے تو ہم نے جو ریزلٹ لیا وہ ایکس نیگٹیو تھری اور ایکس نیگٹیو تھری آ رہا ہے اگر یہ سیم آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سوال ٹھیک کر رہے ہیں اگر یہی صحیح نہیں آ رہا تو اس کا ہم نے سیٹنگ چینج کرنی ہے تاکہ ہم ٹھیک آنسر کی طرف جا سکیں تو ہم نے یہاں سے جو سیم ہیں ان میں سے ایک اٹھایا اور باقی جو ہم نے کومن لیے تھے وہ اٹھائے تو اس کے بعد لاسٹ ٹیپ میں ہم نے ان دونوں کو باری باری زیرو کو ایکول کرنا ہوتا ہے جب ایکس منفی تھری ایکول ٹو زیرو کریں گے تو افکورس ہم نے ایکس کی ویلیو حاصل کرنی ہے نیگٹیو تھری شفٹ ہوگا رائٹ سائیڈ پہ تو اس کی سائن چینج ہو جائے گی اسی طرح ٹو ایکس پلس ون میں سے ہم پہلے ون کو شفٹ کریں گے یہ شفٹ ہوگا رائٹ سائیڈ پہ اس کے بعد ایکس کے ساتھ ٹو آ رہا ہے اگر ٹو کو دونوں سائیڈ پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ بھی ہم ایکس کی ویلیو حاصل کر لیں گے یہ دونوں ہمارے فیکٹرز ہیں اور یہ دونوں ہمارا آنسر ہیں